اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الْحَزَابِ رُكُو آٹھ تا نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لے یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے جس سے وہ بطور مسلمان پہچان لی جائیں گی اور دیکھنے والوں اور کم ظرفوں کی طرف سے ستائی نہیں جائیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اپنا کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے اس دن جب منکرین کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ دیے جائیں گے تب وہ کہیں گے آئے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا رکو ایک تا تین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک ہے آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے وہ حکمتوں والا اور باخبر ہے آسمانوں یا زمین میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑی یا چھوٹی چیز نہیں ہے سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج ہے اللہ نے دعوت علیہ السلام کو بڑا فضل عطا کیا تھا اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرنے میں ان کا ساتھ دیں اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا تاکہ وہ جنگی ہتھیار کے طور پر فوجی پوشاک یعنی زرہ بنا سکے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا ان کی صبح کی منزل ایک مہینے کا فاصلہ اور شام کی منزل ایک مہینے کا فاصلہ ہوتی تھی اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تابع کا چشمہ بہا دیا اور جنات اپنے رب کے حکم سے ان کی تابع داری کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی خواہش کے مطابق جنات ان کے لیے کام کرتے تھے جیسے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا تصویریں بنانا بڑے بڑے حوض جیسے برتن اور چلوں پر جمع ہوئی مضبوط دیگیں بنانا اللہ نے فرمایا اے آل داود شکر کے طریقے پر عمل کرو میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو اس وقت وہ اپنے عصا پر ٹکے ہوئے تھے جنات کو ان کی موت کا پتہ اس وقت تک نہیں چلا اور وہ کام میں مشغول رہے جب تک گھن کے کیڑے ان کا عصا کھا نہ گئے اور وہ نیچے نہ گر پڑے اس طرح جنات پر یہ بات صاف ہو گئی کہ اگر انہیں غیب کی باتیں معلوم ہوتیں تو اس وقت وہ زلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے اور اس زمانے کے لوگوں پر بھی واضح ہو گیا کہ غیب کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے قوم سبا کے لئے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی دو باغات تھے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ان سے کہا گیا تھا جو کچھ رزق تمہارے رب نے فراہم کیا ہے اسے کھاؤ اور اس کی شکر گزاری کرو امدہ ہے تمہارا شہر اور وہ بخشش فرمانے والا رب ہے مگر انہوں نے بات نہیں مانی آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر بند توڑ کر پانی چھوڑ دیا اور اللہ نے ان کے دو باغوں کو ایسے باغات میں تبدیل کر دیا جس میں کڑوے کسیلے پھل نوکدار پتوں والی جھاڑیا اور بیری کے درخت تھے لہذا اللہ نے ان کے کفر کا یہ بدلہ انہیں دیا اللہ تعالیٰ ناشکروں کے علاوہ کسی کو ایسی سخت سزا نہیں دیا کر ان کے قریب نمائی شہر یعنی شام اور فلسطین آباد تھے تاکہ وہ پورے امن و امان کے ساتھ رات اور دن میں یہاں کا سفر کر سکیں مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے اس طرح انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اور اللہ نے انہیں سنائے جانے والا بس ایک افسانہ بنا دیا اور ان کو ٹکڑوں میں بکھیر کر رکھ دیا یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہے اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور انہیں خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں موسیقی